کہتے ہیں غیر خدا کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے غیر خدا عبادت کسے آپ بولتے ہو عبادت جس کی کی جاتی ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں عبادت ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا سجدہ اللہ کے لیے ہے حدف عبادت قرب پروردگار عالم کو کیا کیا جائے حاصل کیا جائے اب پانچ منٹ کے لیے سوچیں یہ عبادت کونسپٹ آف عبادت یہ زہمت یہ قربانی جو آپ اپنے خدا کے لیے کرتے ہو کیا دوسرے لوگ نہیں کرتے آپ پیدل کربلا جاتے ہو کئی ہندو ہیں جو اپنے مندروں کی طرف پیدل جاتے ہیں آپ اپنے خدا کے لیے بکروں کو بیلوں کو زبا کرتے ہو کئی ایسی قومیں ہیں جو اپنے خداوں کے لیے انسانوں کی قربانی دیتی ہیں آج بھی آپ حجرِ اسبت کو چومتے ہو وہ بتوں کو چومتے ہیں آپ اللہ کے لیے مثلا نظر نیاز کرتے ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں یعنی دیکھو گے عمال ایک جیسے ہیں آپ کی عبادت یہ ہے کہ سجدے کرو رکو کرو ان کی بھی اپنی عبادت ہیں آپ روزہ رکھتے ہو وہ پتہ نہیں ورد ورد کیا رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو اللہ کو مانتے ہو اور آپ ہمیں دوش دیتے ہو اس لیے یہ بت پرست ہیں کیونکہ بتوں کو چومتے ہیں آپ نے بھی تو ایک بت بنایا ہوا ہے نا مکہ میں اب بت کی شکل کیسی بھی ہو وہ چار دیواری والی شکل ہو یا پتھر کو کسی اور شیپ میں بنایا گیا ہم جاتے ہیں کسی مندر میں کسی بت کو سجدہ کرتے ہیں اور تم جاتے ہو مکہ میں ایک چار دیواری کا گھر ہے اسے سجدہ کرتے ہو پتھر تو پتھر ہے ہمارے والا بھی پتھر کا تمہارے والا بھی پتھر کا ہم بھی چومتے ہیں تم بھی چومتے ہو ہم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں تم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہو ہم بھی اپنی مندروں کی طرف دوڑتے ہیں تم بھی اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف جا کرتے ہو دوڑتے ہو تو کہانا کفر اور شرک میں ایک باری سمجھو بال کا فرق ہے یہی فرق آئے جو کسی کو مواہد بناتا ہے یہی فرق ہے جو کسی کو مشرق بناتا ہے کہیں حبیب ایک سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کریں یہ نہیں کہ مکہ والے خدا کو نہیں مانتے تھے جب آپ لفظ بولتے ہیں مشرقین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اللہ بناے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے اللہ کیوں بناے کیونکہ نظرانہ بڑھاتا تھا فلاں قبیلے کا فلاں بڑھ فلاں قبیلے کا فلاں بڑھ فلاں قبیلے کا فلاں بڑھ اب ان بڑھوں کے ماننے والے پھر یہ آتے تھے پھر نظرانہ چڑھاتے تھے سونا چاندی اور پیسہ ملتا تھا محبت بڑھوں کی نہیں تھی اگر رسول خدا ان بڑھوں کو نکال رہے تھے ان کو نقصان ہو رہا تھا ایکنومکلی نقصان ہو رہا تھا کہ سارے بڑھ نکال دیے گئے تو یہ پیسہ کہاں سے جمع ہوگا عزت بنی ہوئی تھی ان کی عبرو یہ فلاں خدا والا ہے یہ فلاں خدا والا ہے یہ فلاں خدا والا ہے پھر لوگ آتے تھے قربانیاں دیتے تھے چار لوگوں کی جس طرح ایک بندہ تعویز لکھتا ہے اور سو لوگ جاتے ہیں ضروری تو نہیں سو کے سو کے تعویز نہ لگیں دس کے لگ بھی جاتے ہیں تو وہ دس تو واپس آتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا تو ہو گیا انسیڈنٹ لی دس کا کام ہو جاتا ہے تو ان کا عقیدہ بن جاتا ہے اسی طرح ان کے عقیدے بنتے گئے تو رسول خدا نے کعبت اللہ کو نہیں گرایا یہ گھر تو جناب ابراہیم نے بنایا تھا ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق اس گھر کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی دی پھر سے علاوہوں میں مختلف واقعات میں گر گیا اور پھر قرآن نے کہا کہ ان بنیادوں سے اوپر اٹھا ابراہیم نے بنیادوں کو ڈھونڈا اور بنیادوں کے اوپر دیواریں کنی کی اور گھر بنا دیا تو تواف تو ہم بھی ایک پتھر کا کر رہے ہیں چوم تو ہم بھی حضرت سبت کو رہے ہیں چوم تو وہ بھی پتھر کو رہے ہیں فرما یہاں مسئلہ پتھر کا نہیں ہے مسئلہ نسبت کا ہے چاہے لاکھ پتھر ہوں ان کی نسبتیں کس کی طرف ہیں غیر خدا کی طرف ہیں کعبے کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہیں اگر ہم تواف خان خدا کر رہے ہیں تو حکم خدا سے کر رہے ہیں ہم خان خدا کو خدا نہیں مانتے ہم اللہ کا گھر مانتے ہیں